مہاپرسوں کے پاس جاتے ہیں ان کا چہرہ بھلے ہی وہ اندر سے خوش ہوتے ہیں لیکن اوپر سے وہ مایوس دکھائی دیتے ہیں آدنی نانک دیو ساہب جی کے پاس کچھ بھکت گئی جاتے رہتے تھے کچھ نئے نئے بھی جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو سادو سنتوں کے چہرے بڑے کھلے ہوئے لال لال دیکھے ان کے دیکھے جو پیٹ بھر تھے اوپر سے دیکھے ساتھ دو ان کو گیاں تھا ہی نہیں آج سے کھاؤں ہے کھاؤں کسمس میوار پیڑھنے دو کلوں پیوہ دودھ کٹھے ان کے تاپ پہ لال چے رہوں گے وہ تک کال کے پسو ہے اور جو سنت ہیں انہیں تو ٹائم پاس کرنا مسکل ہو جاتا ہے یہاں پر جب گیاں ہو جائے گا تو نئے نئے بھگت جاتے تھے وہ پوچھتے ہیں کہ مہارا جی آپ ہم نے کبھی خوش نظر نہیں آئے آپ ایسے رہتے ہو جیسے آپ کا کوئی چیز گم ہوگی ہو مایوس رہتے ہیں تو نانک جی نے کہا کہ نا جانے کال کی کر ڈارے اور کسوید ڈڑ جا پاس آوے اور جناتے سرتے موت کھڑک دی انہانو کیڑا ہاں سا کہا کرتے ہیں مہاتمہ کہ فل سپیڈ سے دو سو فٹ کلومیٹر پرتی گھنٹا کی سپیڈ سے اور وہ اتنا پریسر سے چلتا ہے جس اکسیتر میں سے گزرتا ہے ان کے مکان مکون سب کو تیس نیس کر اور جو جتنے بھی اس کے اندر ہوتے ہیں سبھی پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں ان کو کوئی ادھر ادھر جانے کا سمیہ نہیں ملتا اور وہ سبھی اسی طرح لگے ہوئے تھے جیسے سیس بچے ہوئے لگ رہے ہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا پھرانہ کر دوں گا اس پیاسے کر دوں گا یہ کوٹھی بناؤں گا جو بنانا تھا وہ پراہرم بھی نہیں کر پاتے یہ کرنا تھا جو بکتی کرو برماتوان یاد رکھو اور سمرت کی سرن مانے سے یہ آپ دائیں بھی ٹلا کرتی ہیں تو کیا بتاتے ہیں نا جانے کال کی کر ڈارے کس ویڈڑ جا پاساوے اور جناتے سرتے موت کھڑک دی انہانوں کے ڈہا ہاں ساوے ہم نے تو بھائی اپنی موت دکھائی دیتی ہے اور نا جانے آکیا بیجلی گر جا اور اس لیے ساو دھانی برت رہے ہیں اور ماں جانے کی چنتہ ہے کوئی غلطی نہ ہو جا پھر کال کے جال میں فسے رہ جائے پھر انہوں نے پوچھا کی بگتوں نے پوچھا کیا آپ صدا ایسی رہتے ہو کیا آپ کو کبھی خوشی نہیں ہوتی سنتوں کی جو خوشی ہے وہ آتمیک ہوتی ہے اوپر لوگ دکھاوا نہیں ہوتا نانک صاحب جی کہتے ہیں سادھ ملے سادھ سادھی ہوندی اور ویچھڑ جاند لگیری ہوئے اکھ دے نانک سنو جہاں نامسکل حال فقیری ہوئے جب مجھے میرے بھگت میرے سادھ سنگت آتی ہے سچسنگ ہوتا ہے تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا لیکن وہ داندرے کا اڈکا نہیں ہے اندر سے خوشی ہوتی ہے سادھ ملے سادھ سادھی ہوندی اور ویچھڑ جاند لگیری ہوئے اور جب یہ چلے جاتی ہے بھگت تب مجھے دلگیری ہوتی ہے اور چنتہ ستانے لگ جاتی ہے کسی چیز کی کہ ان کو مشکل سے میں نے لائن پر لایا ہے وکاروں سے رہیت کیا ہے اس پرماتما سچکھنڈک میں ستپرس کو ست لوگ کو میں جا کر دیکھا ہے اس سے پرابت گیان کے آدھار سے میں ان کو گیان دے رہا ہوں کیونکہ آدھنیا نانک دیو صاحب جی پہلے ہندو دھرمہ جن میں تھے سری رام کرسن کے کٹر پجاری تھے اور بردلال پانڈے کے پاس وہ گیتہ پڑھا کرتے تھے ان سے دکھ سالے رکھی تھے جب پرماتما آئے ان کو ست لوگ لے کر گئے سچکھنڈ بیئی ندی سے ایک ساتھ دو روپ میں آئے تھے جندہ بھاتما کے روپ میں پرمکسر پرس ستپرک اور ان کو ساتھ لے کر ست لوگ کے سچکھنڈ پھر واپس چھوڑا تھا تین دن تک وہ اچے کہیں گپت رکھے تھے ان کا سریر آتما کو لے کر گئے تھے تو انہوں نے آ کر جو بھی اس مالک سے وارتہ ہوئی جو بھی ان کا عادیس تھا کہ ایسے ایسے ان پنی آتماوں کو آپ بھکتی مارک پر لاؤ میرا گیان بتاؤ اور ان کو کیول اتنا ہی ابھی سٹارٹ کرنا جیسے پہلی ککسیہ کے بالک کو وہ اے بی سی ڈی ہی سکھائی جاتی ہیں اے آ ایڈا اوڈا یہ سکھائی جاتے ہیں اسے آگے وہ گرہنڈ بھی نہیں کر سکتا تو اس سمیں بھگت سماج کی یہ ستھی تھی کہ ایک دم ایک سماج سے ہٹ کر الگ سے کوئی کریا کرنا کوئی بالکوں کا کھیل نہیں ہوتا پورا ہندو سماج ورودی بن گیا وہ پنڈے بھی ورودی ہو گئے خود پتہ بھی کالو رام مہتا جی بھی ورودی ہو گئے ان نقلی گروہوں کے بیک آنے سکھانے سے کہ یہ تو بھر ماں بھی سنو میں اس کو بھی نہیں مانتا یہ تو سنکر جی کی پوزہ بھی نہیں مانتا یہ تیسے اوپر بھگوان بتاتا ہے ناستک پیدا ہو گیا لیکن انہوں نے پروانی کے لئے آنکھوں دیکھ رہے کون مانن کو تروہ کیوئے تھا پھر جس نے آنکھوں دیکھا بھگوان کو سارا تیسے لئے ویدوں میں برنیت ہے کہ وہ ستپور سوئم آتا ہے یہاں اپنے اچھی آتما کو ملتا جو درد بھگت ہوتے ہیں اس کو اپنے سے پریچیت کراتا ہے ان کو دیش دیتا ہے یہ درد بھگت تھے جن کو پروانی آتما ملے سارا سارا سماج ایک طرف تھا پورا ہندو سماج اور نانک صاحب جی ایک طرف تھے ڈگ مگ نہیں ہوئے جتنا بھی میں نتکری خوب جگہ جگہ پرچار کیا پھر پرچار کیا ہوا دو دس بارہ ورس پرچار کیا انہوں نے تو ایسی بات نہیں کچھ ایک ویکتی پریچیت ہوئے ان کے گیان سے پریچیت ہوئے لیکن بہت کم پھر وہ ایک ستھان پر رہنے لگے اپنے گھر پر ہی اپنا کھیتی کا کاریے بھی کرتے تھے اور ستھانگ بھی کرتے تھے تو بھگت جن آنے لگے وہاں ستھانگ سننے لگے نانک صاحب جی کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کو مشکل سے دسا دی ہے اور جب یہ یہاں سے جاتے ہیں ستھانگ سن کر مجھے ان کی چنتہ ستانے لگ جاتی ہے کہ کوئی کال کا دودھ ان کو پھر سے برمیت نہ کر دے پرماتما کے بچوں کو فسل میں کوئی کیڑا نہ لگ جا اور جب یہ واپس آ جاتے ہیں اگلے ستھانگ میں تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا کہ میری فسل پرماتما کا باغ سرکھ ست ہے سادھ ملے ساڑھی سادھی ہون دی بچھڑ جاں دل گیری وے اکھ دے نانک سنو جہانا مشکل حال فقیری وے کہ یہ بگتی بڑی مشکل بنا دی کیونکہ ستھ گیان دینے والا ایک مس گائیڈ کرنے والے ان ایک تو ایک اس سمیں ایک کی بات کو سویکار کرنا ہسی کھیل نہیں ہوتا وہاں سے جاتے ہی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے واہ بھائی واہ تم کہاں سے لے آئے کبیر بگوان تم کہاں سے لے آئے یہ گیان یہ نام تو اس لیے رہ رہ کر ستھ سنویں آنے سے درد ہو جاتے ہیں پرمانوں سے پریچیت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھگت سولیڈ ہو جاتے ہیں ڈگ مگ نہیں ہوتے تو ہم اس لیے بہ نہیں مانتے انہوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر بھی کیونکہ ہمیں تتوہ گیا نہیں ہم بالک جیسے ہیں دس بچے ہوں چھوٹے چھوٹے اور کھیل رہے ہو ساتھ میں گڑا ہو دسوں کے دس گر جائیں گے اس میں ایک گر گیا دوسرا بھی کھیلتا کھیلتا تیسرا بھی کیونکہ ان کو پتا ہے نہیں یہ مر رہے ہیں تو بچ جا ان کی اتنی بجی کام کرتی ہی نہیں تو آج ضبط تک آپ کوئی تتوہ گان نہیں ہوگا آپ اس ستیچی کے بچے ہیں اب اس گیان سے آپ کی بجی بکسیت ہوگی پھر ڈر لگے گا ڈر لگے گا تو اس کا سمادھان بھی ہوگا تو اسی پرکار پرماتمہ ہمیں یہ گیان کرانا چاہتے تھے کہ تم اس جھوٹھے سکھ کو سکھ کا ہے یہ مان رہا بن مود یہ سکل چبین ناکال کا کچھ مکم ہیں کچھ گوت ہیں اس جھوٹھے سکھ کو سکھ مان بیٹھے تم نے سکھ کا تابہ آس بھی نہیں ہے چاہے ساری پرچھوی کا پردان منتری بن جائے ساری پرچھوی کا راشتر پتی راجہ بن جائے اور اس کو بھی سکھ نہیں ہو سکتا سکھ ہے ہی نہیں یہاں پر ہم نے دیکھ لیا اس کو راجہ ہے منتری ہے مکھ منتری ہے جنڈی والی کار ہے اور بڑی اس کے بڑی سوبہ ہے اس وقتی کی اس کے اندر جائے کہ دیکھو چھتیس ٹینٹسن لیے پھرتا سارا دن سکھ ہے اس کو یا سکھ ہے ہی نہیں سکھ ہوگا کیسے نمک کے بورے میں اور بورا کا کھانڈ کا چننی کا ٹیسٹ کوئی کھوج رہا ہے تو کھوجتا رہے اس میں ہے ہی نہیں وہ ٹیسٹ تو ست لوگ تو بورا کا بورا سمجھلو اور یہ کال کا لوگ ملتا جلتا اس ویسا ہی ہے ڈوپلیکیٹ کو پیک رکھی ہے جیسے ایک نمک کو کٹا ہوا ہر ایک میں بورا بڑھ رکھی ہو برتن میں کٹورے میں ایک جیسے لگے ہیں پھر وہ ٹیسٹ سے پتا لگے گا بورا کونسی ہے نمک کونسا ہے تو یہ ایسا ہے یہ تو نمک ہے ہم اس کو بورا بان رہے ہیں کہتے ہیں بورا جان چاٹت ہے رہی یہاں کے جتنے بھی سکھ ہیں سورگ مہا سورگ تک کے یہ تو رے ہی چاٹنا ہے رے ہی مانے جسے جس جمین کے اوپر سفید سفید پھپندیسی ہو جاتی ہے اس کو رے ہی بولتے ہیں ہماری دیسی لگویج میں تو اس کا ٹیسٹ جی پرک دیکھو نمک سے برا تو پرماتما کہتے ہیں اور بورا چکہ دیکھو پھر بورا جان چاٹت ہے رہی یہ اس سکھ کو سکھ مان رہے ہیں تو اس پرماتما ست لوگ کے سکھ کے تلنا میں بورا اور رہی یعنی نمک سکھ موسیقی